مان ست کے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بالآخر نومی اور عروج کی شادی کے لیے رضا مندی ظاہر ہو ہی گئی اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کاشی نے واقعی دانی کو دھوکہ دیکھ کر وہ شادی کرے گا صدرہ سے یا صرف اسے بہن کی ہوشیوں کے لیے ہی اسے یہ ساری گیم چلا گئے کیونکہ صدرہ تو صرف کاشی کے لیے بھی مڑی جا رہی تھی ایک طرف احساس ہوتا ہے صوفیہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ آخر بھائی کو احساس ہوئی گیا کہ ان کی بہن کی ہوشیوں کے لیے بھائیوں کی بھی ضرورت ہے کاشی یہاں پہ نومی کو فون کر کے گلہ کرتا ہے کہ اتنی بڑی ہوشی تم نے مجھے کیوں نہیں سر آئی مجھے صوفیہ سے پتا چلا نومی کہتا ہے کہ بھائی جا میں آپ سے کہنے ہی والا تھا لیکن گھبرا رہا تھا کہ آخر کہوں کیسے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی یہ کاشی شادی کرے گا صدرہ سے یا دانی ہمیشہ اس کے انتظار میں اسی طرح بیٹھی رہ جائے گی یہاں پہ اچانک سے نومی کی ماں کہتی ہے نائلہ کہ ہم اب منگی نہیں جس دن صوفیہ کی رکھ سکی ہوگی اسی دن عروض کو بھی رکھ سک کر کے اپنے کھڑ لے آئیں گے یہاں پہ صوفیہ اپنے بھائی سے مل کے ہوش تو ہوتی ہے وہ کہتی ہے ماما سے بھی ملتے جائیں لیکن اس کی ماں کہتی ہے کہ وہ نہیں رکھے گا اسے جانے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر کا اس درامے میں شادیوں کی ہوشیاں تو دکھائی جا رہی ہیں لیکن اب یہ دراما نیا رکھ کیا بتلے گا دیکھتے رہیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز شیئر کریں لائک کریں اور کومنٹ کریں تینکیو